بسم اللہ الرحمن الرحیم ایگل کی آواز کے پیارے اور معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ کحف کے چھٹے رکو میں دنیاوی زندگی کی حقیقت کو نمائع کیا گیا ہے ایک حقیقت تو ہمارے سامنے ہے اس دنیا میں بڑی رونکے ہیں اور اس کے اندر مشغول رہ کر آدمی سوچتا ہے کہ شاید یہ خوشیاں عبدی ہیں لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی کیا حقیقت اور اہمیت ہے اس کا بیان ضروری ہے جو آج ہم بتانے جا رہے ہیں یاد رہے انسان ساری زندگی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو ہم نے ایک جگہ بتایا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ناظرین محترم قرآن بتا رہا ہے کہ اے غافل انسان جس رب نے تجھے اس دنیا میں بیجا ہے وہ ایک عالم اور بھی اٹھائے گا اور آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر اللہ پر تیرا ایمان ہے اس کو ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے مثال بیان کیجئے حیات انسانی کا وقفہ بہت لمبا ہے اصل زندگی برزخ کے بعد کی زندگی ہوگی اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ہم پانی کو آسمان سے نادل کرتے ہیں تو اس سے خلط ملت ہو کر فصلے نکلتی ہیں زمین کی اس مثال سے ہر شخص بہو بھی سمجھ سکتا ہے پھر وہ زرد پڑ گئی ہے اور ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں فصل کا عرصہ صرف چھے ماں کا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کس دنیا میں دنیاوی زندگی کی مثال کیسے آئی افراد کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے ایک شخص ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے پھر وہ شیر خوارگی بچپن اور جوانی سے گزرتا ہے اور اس پر قہولت تاریخ ہو جاتی ہے اور پھر وہ طبیعی عمر پوری کر کے خاک کا پواند ہو جاتا ہے جس طرح ایک فصل چھے مہینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے لہذا انسان زندگی کا چکر بھی نویت کے اعتبار سے فصل سے مختلف نہیں ہے جیسے فصل کی زندگی عارضی ہے اسی طرح انسان کی دنیاوی زندگی بھی عارضی ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فصل لہ لہا رہی ہوتی ہے اور امیر ہوتی ہے کہ اس سے خوب گلہ نکلے گا لیکن ایک ناگہانی آفت آتی ہے اور وہ اس کو ایسی چٹیل کر دیتی ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں انسانی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے این جوانی کے عالم میں اچانک موت آ جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی کا تبعی سائیکل پورا ہو ایک جگہ فرمایا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اٹھا لیتا ہے اور یہ اس کا اختیار ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ زندگی عارضی ہونے کے ساتھ ساتھ انتخائی ناپائیدار بھی ہے انسان کو جوانی میں احساس نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے وہ دوسرے نوجوانوں کو فوت ہوتے ہوئے ضرور دیکھتا ہے مگر اپنی ذات کے لیے جھٹک دیتا ہے کہ مجھے بھی ایک وقت جانا ہے چنانچہ اسی غلط فہمی کی بنا پر اس ناپائیدار زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے جبکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ایک حدیث میں تمثیل آئی ہے کہ ایک سمندر میں انسان اپنے انگلی پانی میں ڈالے اور نکال لے تو انگلی کو جو پانی لگا ہے اس کی شرع سمندر کے ساتھ جتنی ہے دنیا کی زندگی کی شرع بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے تو تم سمندر کو چھوڑ کر اس سے پانی کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خجور کی چھال پر جب اٹھ بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر خجور کی چھال کے نشان پڑے ہوئے ہیں تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی آرام دے بستر نہ بنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا لے نہ دینا میری مثال تو اس مسافر کیسی ہے جو تھوڑی دیر کندے کو پکر کر کہا کہ دنیا میں ایسر ہو جیسے اجنبی بلکہ راگوزر کا مسافر ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا میں ایک گھونٹ پانے بھی نہ دیتا ایک جگہ رشاد ہے کہ دنیا مردار کی ماند ہے اور اس کے طلبگار کتوں کی طرح ہیں جو مردار پر جپٹتے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے جبکہ قرآن ان حقائق کو کھل رہا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرہ دکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے آخرت کی نعمتیں بنا رکھی ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں اس عارضی زندگی کی زینت کے سمان میں دو بہت اہم ہیں مال اور اولاد اور اولاد میں بیٹے انسان اللہ کو بھول کر ان میں مگن ہو جاتا ہے ایک جگہ فرمایا کہ یقیناً تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں فتنے کا مطلب آزمائش کا ذریعہ مال اور اولاد کی محبت انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے اور نفاق کا بیج پیدا ہوتا ہے سورہ منافقین میں فرمایا گیا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پہیں باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں ان باقیات اس صالحات میں ساری نیکیاں شامل ہیں اور تمہارے رب کے نزدیک آخرت کے اعتبار سے بہترین یہ ہے اور ان نتائج کے اعتبار سے تم بہتر امید رکھ سکتے ہو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں اس کا خاندان اس کا مال اور اس کے عمل دو چیزیں تو لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز ساتھ جاتی ہے اس کے اہل و ایال بھی لوٹ آتے ہیں اور مال بھی لوٹ آتا ہے اور باقی رہ جانے والے اس کے عمال ہوتے ہیں ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال یاد رہے انسان کا مال تو اتنا ہے جو اس نے کھا لیا پی لیا اور پہن لیا باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہے ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے یہ سب دجل و فریب ہے اب دی زندگی میں تو نیک عمال ہی جائیں گے آخرت میں حاضری لازمی ہوگی ایک جگہ آخرت کا نقشہ کھنچا گیا کہ مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے عرصے رہے تھے وہ جواب دیں گے کہ شاید ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ناظرین محترم وہاں جا کر حقیقت کھلے گی کہ ہم تو فریب میں مبتلا تھے اصل زندگی تو یہ زندگی ہے اس وقت انسان حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا لیکن وہ حسرت کسی کام نہ آئے گی کیونکہ انسان کہے گا یا رب مجھے دوبارہ دنیا میں بیج میں نیک عمال لے کر آوں گا فرمایا جائے گا اب وہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا ناظرین محترم اس دنیا میں اس حقیقت کو جان لوگے تو فائدہ ہوگا بات فائدہ کیا گئی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ انسان ہمیشہ خوشیاں تلاش کرتا رہتا ہے تو کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی کا بتا کر بات مکمل کرتے ہیں لوگ دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا کر لیتے ہیں لیکن نہ دنیا دائمی ہے نہ ہی دنیا کی خوشیاں دائمی ہیں حقیقی خوشی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے میں ہے اللہ ہم سب کو یہ حقیقی خوشی نصیب فرمائے ایک عمل خوشی حاصل کرنے کا درو شریف ہے ہاں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں جب آپ درو شریف پڑھتے پڑھتے یہ مقام آ جاتا ہے آپ پر کہ دربارہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی خواب کے ذریعے کبھی خیال کے ذریعے کبھی مشاہدے کے ذریعے کبھی مراقبہ کے ذریعے تو پھر سردار کائنات میرے پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے پھر دنیا کی کوئی اور خوشی خوشی نہیں لگتی ہر وقت بس یہی لگن لگی رہتی ہے کہ پھر کوئی پیغام آ جائے پھر کوئی نگاہ کرم ہو جائے پھر اگر کچھ دن پیغام آنے کا سلسلہ رک جائے تو دل بہت اداس ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں پیارے آقا جان نراز تو نہیں ہے پھر کوئی پیغام آ جاتا ہے جیسے ہی پھر ایسے لگتا ہے کہ زندگی مل گئی ہے اور انسان پھر سے محبت سے کسرل سے دروش ریف پڑھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ ہمی سے راضی ہو جائے ہمیشہ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں ہمیشہ کے لیے آپ ہمارا کل اساسہ ہیں آپ کی نظر کرم ہمارے لیے جنت سے بھی کروڑوں گناہ زیادہ اہم ہے کیونکہ یاد رہے یہ بات ناظرین محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا علم اور فاہم عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو صحیح رخ پر چلائے اور ہم اس دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں یہی آج کا اصل فیغام تھا آپ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم